موسیقی پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہم نے جو موضوع چوز کیا تھا وہ تھا کیا مردے سنتے ہیں اور اس میں شیخ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب کووہ کان لے کے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کووہ کان لے کے چلا گیا ہم کان کی طرف نہیں دیکھتے کووہ کے پیشے بھاگتے ہیں اگر ہم اپنی دلیلوں کے اوپر غور اور فکر کریں تو انشاءاللہ یہ اکتلافات ختم ہو سکتے ہیں شیخ مہترم میں ساتھ موجود ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ حرکتہ شیخ آپ کی بات جو آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں کہی تھی کہ کووہ کان لے کے چلا گیا تو میں نے اس پر کافی گوھر کیا کہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ بس لوگ کہتے ہیں اور ہم انہیں بلکل صد سمجھ کر ماننے لگتے ہیں لیکن جب اس پر غور فکر واقعی کی جائے تو اس کی بلکل برعکس ہوتی وہ بات تو شیخ ہم بات کر رہے تھے کیا مردے سنتے ہیں اس ٹاپک پہ اور شیخ آپ نے یہاں تک کی جو میں نے ایک دلیل رکھی تھی اپنی طرف سے کہ بدر کی جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بات کی تو وہاں پر بھی آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں سنایا تھا اور وہ بہت اچھی مثال یاد رہے گی مجھے ہمیشہ کہ جسم کے اندر جب تک یہ روح ہے تب تک کہ آپ سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں جب یہ کرنٹ بدن سے نکل جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو شیخ اسی موضوع کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور بھی وضاحت کریں ہم اور ہماری آرڈینس بلکل بے سوری صاحب کے باتوں کو سننا چاہتی ہیں یہ ہم نے بتلایت ہے کہ اصل خرابی اور عقیدے میں اختلافات اصل سبب یہی مسئلہ ہے مردے سنتے ہیں سنتے ہیں اتنا ہم نے سن رکھا ہے بس سنتے ہیں لہٰذا ہم انہیں سنا رہے ہیں اب کس وقت سنتے ہیں کتنا سنتے ہیں کس زبان میں سنتے ہیں اور سننے کے بعد کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں ان تمام باتوں پر ہم غور نہیں کرتے ہیں ہم انسان ہیں زندہ ہیں ایک آدمی ہمیں صبح کے وقت جیسے آج کل فون زیادہ ہو رہا ہے ایک آدمی فون کرتا ہے چار بجے تو ہم اس کا فون نہیں اٹھاتے ہیں کیوں یہ فون کرنے کا وقت نہیں ہے ہے کہ نہیں اور اگر اٹھا بھی لیتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا فون کرنے کا وقت ہے لیکن امرجنسی کے وقت تو کیا جا سکتا ہے اب امرجنسی کے وقت آپ نے کیا ہمارے پاس فون تھا ہم نے اٹھا لیا آپ کی امرجنسی ہے کیا ہماری بھی امرجنسی ہے وہ تو اسے ایک محبت پر ڈپینڈ کرتا ہے محبت پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود مان لیجئے آپ کے کسی بچے کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے آپ کے لیے تو مسئلہ امرجنسی کا ہے آپ ہم کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات ہیں اگر چل کے تھانے سے ہمارے بچے کو چھوڑوا دیجئے ہم بھی سمجھ رہے ہیں تعلقات بھی ہیں محبت بھی ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دس وجہ کے بعد ہی کوئی کاروائی ہوگی ہاں یہ تو ہے یہ تو ہے امرجنسی تو ہے کاروائی دس بات کے بعد ہوگی لیکن کام تو دس وجہ کے بعد ہی ہوگا کیونکہ جب ساندار آئے گا اس کے بعد ہی کوئی کام بن سکتا ہے ابھی ہم جا کر دھنہ دے کر بیٹھ جائیں اس کے دروازے پر تو ہونے کیا ہے اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہوگا تو آپ اس وقت کیوں کر رہے ہیں ایک بات اب ذرا ایک تھوڑا سا غور کریں اللہ حربالذت کے بارے میں اسلام نے یقیدہ دیا ہے حیل لا یموت وہ زندہ ہے ہر وقت اس کو نیند نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی لا تاخذہو سنت ولا نوم اور ہر وقت اس کے دربار کھلا ہوا ہے اس کی کوئی درخواست بے وقت نہیں ہے جب چاہو آپ اس سے مانگ سکتے ہو دن میں رات میں صبح شام دوپہر کسی وقت بھی اس کے دربار کھلا ہوا ہے اور ہر وقت وہ سنتا ہے سمیعن علیم اور اس نے کہا کہ تم اس سے مانگو ادعونی استجب لکن تم اس سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا سنوں گا تمہاری فریاد پوری کروں گا اب ایک طرف تو اللہ حربالذت ہے ایک دوسری بات آپ نے کہا تعلق اور محبت کیا جو تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے اور جو محبت اللہ کو اپنے بندے سے ہے یہ محبت کسی اور کو ہے ظاہری تو نہیں ہے شکل باطنی بھی نہیں ہے اچھا اللہ حربالذت نے محبت کے کتنے حصے کیے 99 حصے اپنے پاس رکھے ایک حصہ محبت کا دنیا میں باتا ہے باپ کو بیٹے سے بیٹی سے ماں کو یار کو دوست سے دوست کو یار سے جو کچھ بھی تعلق ہے محبت ہے لگاؤ ہے مرید کو پیر سے وہ ایک حصے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا یہاں تک کہ جو جانور ہیں ان کے اندر بھی جو محبت ہے وہ اسی ایک حصے کا پرتو ہے اس کا جلوہ ہے جھائی دے رہا ہے ہمیں اور 99 حصے کس کے پاس ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے جس کے پاس محبت کے 99 حصے ہیں جو بندے کے گناہ معاف کر سکتا ہے خطا بخش سکتا ہے جو کہہ رہا ہے میں غفور الرحیم ہوں جو کہہ رہا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے اگر ساری دنیا بھر کے تو نے گناہ کیے ہو اور میرے پاس آئے لیکن شرک نہیں کیا ہے تو میں تجھے زمین بھر کے مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا اس سے بڑھ کر کوئی ہمارا مہربان ہمیں جاننے والا ہم سے پیار کرنے والا ہماری فریاد سننے والا ہماری ضرورت پوری کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر دنیا میں ٹھینک دیا گیا تو کس دربار میں انہوں نے درخواست لگائی تھی اللہ کی دربار میں اللہ کی دربار میں اچھا اور جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کسے پکارا تھا اللہ کو پکارا تھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرعون اور اس کے نشکریوں کے در سے مصر چھوڑ کر چلے گئے اور مدین پہنچ گئے بھوکے پیاسے تو کس کے دربار میں درخواست لگائی تھی اللہ کی دربار کہ پرودگار میں محتاج ہوں یہ الفاظ کس کے لئے کہتے اللہ کے لئے کہ میں فقیر ہوں محتاج ہوں تو داتا ہے میری ضرورت پوری کر اور میری جھولی بھر اور جب حضرت ایوب ایوب علیہ السلام کو ایک لمبی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے بے انتہا تکلیف انہوں نے برداشت کی تو کس سے کہا تھا کہ پرودگار مجھے تکلیف ہو گئی ہے تو دور کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارت ہے یہ انبیاء اکرام ہے یہ رسول ہے اللہ کے جب مسیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے دربار میں ندا کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے تو شیطان ہم سے کہتا ہے کہ کیسی بھی اقلی کی باتیں کر رہے ہو ارے وہ نبی ہے رسول ہے پہنچے ہوئے اس کے دربار میں تم گنہگار ہو خطاکار ہو معصیتکار ہو تم سمجھ رہے تمہاری بھی سن لے گا یہی سوال تھا میرے ذہن میں جو آپ نے خود ہی اس کی نشاندہ ہی کر دی عام طور پر شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے اور یہ دھوکہ دے کر ہمیں ہمارے رب سے بدگمان کر دیتا ہے تیری نہیں سنے گا وہ بہت جبار ہے ساری دنیا کا مالک ہے دیکھتا نہیں جت سے ملنا ہے تو آپ ڈائلیکٹ تو جا نہیں سکتے آپ کے لئے وکیل کی ضرورت ہے دوسرا مسئلہ ہم اس کو یہاں پر اس وقت نہیں اٹھاتے اس کو بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تیری سنے گا جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں یہی کہہ رہا ہے قول یا عباد اللذین اسرفوا علیہ نبیوں کو نہیں کہا اس نے رسولوں کو نہیں کہا تاجد گزاروں کو نہیں کہا فریزگاروں کو نہیں پکارا اولیاء کرام کو نہیں شہداء اعظام کو نہیں کس کو کہا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں گنہگار بندوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو وہ تو گنہگاروں کو کہہ رہا ہے وہ نبیوں رسولوں کو کب کہہ رہا ہے گنہگاروں سے کہہ رہا ہے شیطان تمہیں مجھ سے دور کرتا ہے نا امید کرتا ہے میرے دربار سے دور لے جا کر میرے بندوں کے دربار میں جھکاتا ہے تو میں احسانہ کروں ادعونی مجھ سے مانگو اس کے دربار کو چھوڑ کر ہم ان کے دربار میں جائیں جن کے بارے میں ہمیں یہ پتا نہیں کہ اس وقت ان سے مانگنے کا مناسب وقت ہے کہ نہیں وہ ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس وقت وہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں یہ وقت ہمارے لئے مناسب ہے ان سے بات کرنے کہا کہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور بات ہم جس زبان میں مانگ رہے ہیں کیا وہ زبان جانتے ہیں مثلا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لیکن آج سے سات سو سال پہلے کے زمانے میں وہ عربی جانتے تھے اور فارسی جانتے تھے اردو زبان تو پیدائی نہیں ہوئی تھی ہندی کوئی مسلمان اس زمانے میں جانتا نہیں تھا سنسکرت کا تو شاید نام بھی نہیں سنا ہو لوگوں نے آج ہم ان سے اردو میں فریاد کر رہے انہیں پکار رہے بلا رہے مدد کے لیے کہہ رہے ہمارا بچہ بیمار ہے یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے تو کیا وہ اردو زبان سمجھتے ہیں بظاہر تو نہیں سمجھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ جاگ رہے سو رہے یہ پتا نہیں کہ یہ مناسب وقت ہے ان کے لیے یا نہیں ہے پھر یہ بھی پتا نہیں کہ جس زبان میں ہم مانگ رہے ہیں وہ زبان وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں یہ سب باتیں پھر اس کے بعد جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ان کے اختیار میں ہے مان لیجے ان کے اختیار میں بھی ہے کیا ہمارا رب وہ چیز ہمیں ملے چاہتا ہے اب رب نہیں چاہتا اور بزرگ چاہتا ہے کس کا چاہا ہوگا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا یا جو بزرگ چاہتا ہے وہ ہوگا مالک الملک ہے آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے اتنی ساری باتیں ہوتے ہوئے مان بھی لیں کہ بزرگ سن رہے ہیں سن سکتے ہیں لیکن اس وقت سن رہے ہیں کیا یہ زبان میں سنتے ہیں کیا پھر وہ دے بھی سکتے ہیں جو ہم ان سے مانگ رہے ہیں کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے محض ہم نے اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے وہ سب کچھ دیتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے انہوں نے فلاں کو یوں کر دیا تھا محض کہانیاں دیو مالائی جیسے ہماری یہاں کے غیر مسلم ہیں انہوں نے اپنے دیوی دیوتا کے لیے بہت ساری کہانیاں گڑھ رکھی ہے فلاں کا یوں کر دیا ہماری یہ ہی ہو چیزوں کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے اور یہ بات ہم کہیں تو ہمارے بھائی غصہ ہو جاتے ہیں اور تو کرنا چاہیے نہ ان کے جب ایک ذات ہمارے پاس ہے ہر زبان جانتا ہے کیوں اس لیے کہ غیبوں کا جاننے والا ہے دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے جو بات ابھی ہم نے زبان سے نہیں کہی اس کو بھی وہ جانتا ہے ایسی ذات کو چھوڑ کر ایسوں کے دربار میں جا رہے ہمیں پتہ نہیں کہ جاگ رہے ہماری بات سن بھی رہے کہ نہیں سن رہے کیا ہم یہ انصاف کر رہے اچھا کر رہے اللہ رب رجزت کے ساتھ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اجازت انہوں نے سن لیا اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری ضرورت پوری کر دیں ان کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ رب رب رضیت نہیں چاہتا کہ ہمارا یہ کام ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹا مانگ رہے ہیں اور اللہ رب رضیت نہیں چاہتا ہو سکتا ہے بیٹا نہیں ہوسکتا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا مدی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا تو منظور خدا ہی ہوتا ہے تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بزرگان دین سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بزرگان دین سنتے ہیں اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا انہیں لا تسمع الموت آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے سیکھ وہ تو مردوں کے لئے ہیں لیکن جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں موت نہیں آتی موت آتی بھی ہے تو ٹائم بھی ٹائم کے لئے دربار میں پہنچا ہوا مان رہے ہیں اور وہ مرا نہیں ہے اس کے ساتھ مردے جیسا سلوک کرنا درست ہے کیا نہیں درست ہے ہی آپ سوچ یہ ہم نے مان لیا کہ وہ مرتے نہیں ہیں مرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے مرتے نہیں ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ سلوک وہی کر رہے ہیں جو مردے کے ساتھ کرتے ہیں اس کو نلہ رہے ہیں اور نلہ میں اس کی شرم گا بھی ہاتھ لے جا رہے ہیں آپ اور یہ کیسے بزرگ ہیں کہ دوسرا آدمی ان کی شرم گا پر ہاتھ لگا رہا ہے اور یہ اس کو منا تک نہیں کر رہے جبکہ مرے بھی نہیں مرے ہوئے ہوتے تو یہ ہے کہ مر گئے تو کیا کہ سکتے ہیں لیکن آپ تو کہہ رہے مرے نہیں ہیں زندہ ہے زندگی میں اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی کرتا تو پسند کرتے کیا لیکن اب تو کر رہے ہیں تو کیسا بھی مر گئے ہیں یا مرے نہیں ہیں لیکن باہی لوگ کہہ رہے کہ نہیں مرتے نہیں ہیں چلو اچھا یہاں تو گسل بات ہے ہم قبرستان لے گئے ان کو لے جا کر ایک قبر بنائی اور قبر بنانے کے بعد اس میں ان کو لٹایا اور اوپر سے پٹلے لگایا اوپر سے مٹھی ڈال کے اور دعا کر کے چلے آئے کسی زندہ کو آپ زندہ ہے صرف دس منٹ کے لیے ہم آپ کو قبر میں لٹا کر ایسا کرنا چاہتے ہیں آپ پسند کریں کوئی آدمی کہہ کہ آپ کو ایک لاکھ روپے دیں گے آپ اپنے اببہ کو دس منٹ کے لیے ہمیں دے دیجئے قبر میں ان کو لٹا لیں گے بہت ناراض ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں اچھا دو چار دس لاکھ بیس لاکھ دے دیں کوئی قیمت پہ نہیں پھر یہ آپ بزرگانی دین کے بارے میں مان رہے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں پھر اس کے بعد یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں گستاخی نہیں ہیں دشمنی نہیں ہیں مرے نہیں ہیں اور پھر ان کے ساتھ آپ مرے جیسا سلوک سوچنا چاہیے ہمیں مرے نہیں ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ مرے جیسا سلوک کیا تو خوش ہوئے کہ ناراض ہوئے ناراض ہوں گے اب آپ گئے ان کی قبر پہ ہوں کہہ رہے ہمارا یہ کام کر دی جی تو آپ کا کام کریں گے ناراض گی میں آپ کی بات مانے گا کو یاد کوئی نہیں مانے گا کہ کمبخت میرے ساتھ یہ کیا دنیا سے نکال کر مجھے یہاں بھیج دیا تو نے اس مصیبت گرمی پریشانی میں اپنے آپ ایسی میں رہ رہا ہے اور مجھ کو یہاں پر گرمی میں ڈال دیا اور پھر آیا ہے کہ یہ کر دیجے اور وہ کر دیجے کہیں 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 پھر کیوں نہیں سوچتے ہم یہ کہ مرتے نہیں ہیں تو اللہ رب نے جو کہا ہے یہ آیت کریمہ غلط ہے کیا ہر ایک کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر ایک کو موت کے ہٹ اتر رہا ہے تو یہ ان حضرات کے لیے نہیں ہے یہ داخل ہے اس میں نہیں ہے سب کے لیے ہے تو پھر ان کو تو موت آئی نہیں اور آپ نے بغیر موت کے ان کو وہاں پر پہنچا دیا تو یہ آیت کریمہ کس کے لیے پھر یہ بھی کافروں کے لیے ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے نہیں شیخ سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اف ام مات او قتلا قلب تم العقاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں جیسے ہمارے بہت سے رسول گزرے ہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اف ام مات کیا وہ موت سے دوچار ہو جائیں یا ان کو کوئی دشمن قتل کر دے تو تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے یہ موت کا لفظ کس کے لئے استعمال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان سے بڑھ کر ہے مزرگان دین کیا دنیا میں کوئی نہیں ان سے بڑھ کر تو نہیں ہے ان کے لئے اللہ رب اللہ اللہ رب اس تعمال کر رہا موت کا قتل کا پھر تمہارے بعض بھائی کہتے ہیں پرانک شریف میں اللہ رب رب نے یہ نہیں کہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوگئے انہیں مردہ نہ کہو ان کو مردہ نہ کہو تو کیا کہا قتلو فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے قتل ہونے سے موت واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو موت تو اللہ رب رب پہلے ہی کہ دی تو موت کا انکار نہیں کیا مردہ کہنے کا انکار کیا صرف آپ مردہ نہ کہیں انہیں مردہ تو آئی ہے کیونکہ قتل ہونے کا مطلب ہی موت آنا ہے ورنہ تو وہ کھڑے ہو کر جہاد کرے میدان میں تلوار چلائیں گے لیکن کیوں نہیں چلا رہے اور کیوں پڑے ہوئے ہیں موت آگئے ہم صرف انہیں مردہ نہیں کہیں گے بس مردہ نہیں کہیں گے ہم بل احیاء اندہ ربہ یرزقون وہ زندہ ہیں کہاں اندہ ربہ اپنے رب کے پاس یرزقون وہاں رزق پاتے ہیں اور ایک آئے کریمہ میں فرما وَلَاكِلَّا تَشْعُرُون وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں تو شعور کس چیز کا نہیں موت کا زندگی کا کس چیز کا نہیں زندگی تو ہم جانتے ہیں زندگی کیا ہے اور موت بھی ہم جانتے ہیں موت کیا ہے تو شعور ہمیں کس چیز کا نہیں اللہ تعالیٰ کہ رہے بل اکھے وہ زندہ ہیں وَلَاكِلَّا تَشْعُرُون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں شعور کچھ زندگی کا نہیں ہے جس زندگی میں یہ پہنچ گئے جو زندگی ہم نے دیکھی ہی نہیں تم نے زندگی دیکھی ہے دنیا کی اور دنیا سے اب وہ منتقل ہو گئے کہاں برزخ میں برزخ میں تم گئے نہیں اور برزخ والا کوئی وہاں سے آیا نہیں جس سے آپ پوچھ لیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے تو آپ کو شعور کیسے پیدا ہوگا بات آرہی سمجھ میں تو انتقال تو ہوا موت تو واقع ہوئی لیکن وہاں کی زندگی کیسی ہے اس کا شعور ہمیں نہیں ہے جزاک اللہ شکریہ وقت ختم ہو چکا ہے آج پھر معذر چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بیچ میں روک دیتا ہوں ہمارے آرڈینس تو نہیں چاہتے کہ میں آپ کو بیچ میں روک ہوں آپ کی گفتگو یوں چلتی رہے اور آپ سے ہم لوگ اسی طریقے سے سیکھتے رہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر کام ایک وقت تحت ہوتا ہے اور یہ وقت کہہ رہا ہے کہ اس اپیسوڈ کو فیلحال ہم لوگ یہ پر روک دیں لیکن یہ موضوع اور آگے کنٹینیو ہوگا اس موضوع پہ ہم لوگ اور تفصیل سے باتیں کریں لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے تو مجھے دیجئے اجازت اور رخی اپنا خیال اگر آپ کو اس پروگرام کے مطالق کوئی بھی سوالات پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں جب یہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو اپیسوڈ دیکھنے کو ملے گا تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری